امریکی ڈالر سستہ روپیہ تگڑا ہونے لگا امریکی ڈالر کی خدر میں کمی کا سلسلہ چھواری انٹرو بینک میں ڈالر ایک روپے ایک پیسے کم ہو کر دو سو ستاسی روپے چوہتر پیسے کا ہو گیا اوپر مارکٹ میں ڈالر دو روپے سستہ ہو کر دو سو اٹھاسی روپے کا ہو گیا دوسری جانب سٹاک مارکٹ میں کمی کا رجوار ہے پاکستان سٹاک مارکٹ میں 132 پوائنٹس کی کمی ریکارٹ کی گئی ہے اسی پر مسجد بات کر لیتے ہیں حماد عالم سے حماد آگاہ کیجئے گا جی جیسے آپ نے ڈالر کے حوالے سے بات کی تو ڈالر ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل گراوٹ کے شکار ہے تو یہ جو ڈالر کا گرنا ہے یہ مہنگائی میں کم ہونی کی ایک نوید ہے مہنگائی جس سے آپ میں اور عوام بہت پریشان ہیں ان دنوں تو آپ یہ دیکھیں میں ایک مثال دینا چاہوں ہوں کہ اگر ہم پیٹرولیں مسنوات کی بات کریں کہ جو پیٹرول 333 لیٹر تک پہنچا تو جو لاسٹ فورٹ نائٹ تھی اس میں جو ڈالر کی پرائس اس پیٹرول کی قیمت کے تیعون کیلئے کی گئی تھی وہ تھی 302 روپے اور اب جو ہے ڈالر مسلسل کم نیچے آتا جا رہا ہے تو اب انڈسٹری ماہرین کا کہنا ہے کہ جو کیلکولیشن اب ہوگی پیٹرولی مسنوات کی قیمت کے تیعون کیلئے وہ تقریباً 292 روپے ہوگی تو ایک اچھا خاصا ریلیف مل سکتا ہے اشرت ہے کہ ہم دیئے دیکھیں کہ انٹرنیشنل پرائسز میں بھی کوئی اتنا زیادہ اضافہ نہ ہو تو ایکسپیک کے جا رہا ہے انڈسٹری ماہرین کا کہنا ہے کہ اب جو آنے والے دنوں میں ہے پیٹرول تقریباً 10 سے اور یا ڈیزل ستر روپے فی لیٹر تک سستا ہو سکتا ہے مہنگائی اگر کم ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں مہنگائی کم ہوگی اسی چیز کو مدی نظر رکھتے ہوئے اسٹیٹ بینگ نے شرائع سوت کو بائیس پیسات برکرا رکھا تھا تو اسٹیٹ بینگ ہو سکتا ہے کہ اپنا ٹارگٹ جو اسمچنز ہیں اس میں کامیاب ہو کہ جو مہنگائی اسے سوچی ہوئے ہیں انہی پیرامیٹر پر مہنگائی آگے جانے والے دنوں میں دیکھی جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے